دیویش کہہ رہے ہیں ملے ہی دھوکہ ملے اور بار بار دھوکہ کھانے پر بھی پھر سے ادھر جاتا ہے دیویش کا پرشن ہے اور اسی دشاں میں کئی اور باتیں بھی آئی ہیں کسی کو لے لیتے ہیں تو اور بھی بہت سارے پرشن ساف ہو جائیں گے چکنے کی اور سلونے کی اور ہی آپ آکرشت نہیں ہوتے آپ جس اور آکرشت ہوتے ہیں اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے سلونے پن کا انتر سمجھیے گا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ پسندیدہ یا بہتر یا اچھی یا آکرشت چیزوں کی اور آکرشت ہوتے ہیں تو آپ بھید کر رہے ہیں چیزوں کے اسطر پر آپ کہہ رہے ہیں چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک اناکرشت اور ایک آکرشت اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آکرشت چیزیں ہوتی ہیں میں ان کی اور آکرشت ہو جاتا ہوں بات ایسی نہیں ہے آپ جدھر کو بھی آکرشت ہوتے ہیں اس کو آپ نام دے دیتے ہیں آکرشت کا سندر کا پریے کا اور آپ کدھر کو بھی آکرشت ہو سکتے ہیں یہ سائیوں کی بات ہے تین گھڑ ہیں پرکرتی کے اور پرتھوی کا وشم دھراتل ہے تمام اتار چڑھاو ہیں پانی کی ایک دھار کدھر کو بھی بہ سکتی ہے اس میں اس دھار کا اپنا کوئی چناؤ یا نرنے نہیں ہے ہاں ہاں آپ جدھر کو بہ لیے اس دشا کے پکش میں کوئی تو ترک دینا ہے کچھ تو کہہ کر کے اپنی دشا کو اپنی جیون کو اپنے چناؤ کو یکتپورن ترکپورن بدھپورن ٹھہرانہ ہے نا تو باد میں یہ نام کرن ہوتا ہے کہ کچھ آکرشک تھا نہ ادھر کو چل دیا آپ کدھر کو بھی چل سکتے ہو جدھر کو چلے جاتے ہو اس کو نام دیا جاتا ہے آکرشک کا تو اس کرم کو ذرا پلٹ کے دیکھئے آپ جس کرم میں بات کرتے ہیں اس کرم میں وسط پہلے آتی ہے اور آپ بعد میں آتے ہیں اور میں جس کرم کی بات کر رہا ہوں اس میں وسط پہلے نہیں آتی پہلے آپ بھی نہیں آتے پر کم سے کم وسط پہلے نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ وسط آئی اور اس نے آپ کے اوپر کوئی جادو کر دیا اور اس کے کاران آپ کچھ لے گئے کیونکہ وسط جادوی تھی باہر جو چیز ہے وسط ویچار ویقت ستھان آبجیکٹ جو بھی ہے باہر اس میں نہیں کوئی جادو ہے بندھے جانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں جب ہم تیار بیٹھے ہوں تو باہر سے کچھ بھی آئے گا اور ہمیں لے جائے گا ذرا مزاگ کی بات ہے کالج میں تھا ہوسٹل میں جیسی کالجی لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے ایک گھومتا رہتا تھا کہ کوئی لڑکی مل جائے تو اس کو ایک دن کوئی ملی دکھی جو بھی تو کسی نے چھیڑا کہ بھائی تجھے عشق ہو گیا تو بولتا ہے عشق تو مجھے ڈیڑھ دو سال سے ہے لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں بات مزاگ میں کہی گئی تھی لیکن بہت کھری ہے بولتا ہے مجھے جو ہونا ہے وہ آنترک گھٹنا ہے وہ تو مجھے بہت سمیہ سے ہو رہا ہے جب سے موچھیں آئی ہیں جب سے بھیتر رس اُبلنے لگے ہیں وہ تو مجھے تب سے ہی ہو رہا ہے اس کے لئے کسی لڑکی کی ضرورت نہیں جو ہو رہا ہے اس کو بس ایک نام دینا ہے جو ہو رہا ہے اس کو بس ایک چہرہ دینا ہے وہ کون سا چہرہ ہوگا وہ کون سا نام وہ کون سی دے ہوگی اس کی تلاش ہے ورنہ تو جو ہونا وہ تو ہو ہی رہا ہے اور چو کی وہ بھیتر ہو رہا ہے اسی لئے پکہ ہے تے کہ کوئی نہ کوئی چہرہ آئے گا ضرور نام نام الگ ہو سکتا ہے روپ رنگ الگ ہو سکتا ہے سنیوں کا الگ ہو سکتا ہے دن دیش دنان کا الگ ہو سکتے ہیں لیکن چو کی بھیتر گھٹنا گھٹ ہی رہی ہے اسی لئے باہر کسی کا ملنا تے ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آ نہیں تو باب آ دیویش کو اپنے پرشن کو تھوڑا پلٹ کے دیکھنا پڑے گا کہہ رہے ہیں کہ ہم چکنے اور سلونے کیوں آکرشت ہوتے ہیں آپ آکرشت ہونا چاہتے ہیں اسی لئے کچھ نہ چکنے اور سلونے لگنے لگ جاتا ہے آپ آکرشت ہونا چاہتے ہیں اسی لئے کچھ نہ چکنے اور سلونے لگنے لگ جاتا ہے اور باقی آپ جو باہر بھید تیار کرتے ہیں ان بھیدوں کا کارن ان سنسکار ہیں ایک سنسکار ہے جیوک جو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ کھچیں اور دوسرا سنسکار ہے جو ساماج اور جیوک دونوں ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس کی اور کھینجیں کیونکہ آدمی بہت بھوکا بھی ہوتا ہے تو بھی کچھ تو بھید کرتا ہے دو پرکار کے بھوجنوں میں ایسا نہیں کہ کہ ہی بھی چلا جاتا ہے تو آپ اگر کہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی بھوک کے ہمارے کچھ بھی سوادش پانے لگتے ہیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے بھوک خوب ہو اس کے بعد بھی آپ چناؤ کرتے ہو پانچ طرح کا بھوجن رکھا یہ چاہیے اور یہ چاہیے باقی تین پیچھے یہ دونوں نہ ملیں تو باقی تین کا نمبر لگے گا اس بھید میں بھی آپ کا کچھ نہیں ہے وہ بھی کس آدھار پر کرنا ہے وہ بھی ہم جانے بیٹھے ہیں سنسکار اتھے ٹھیک ویسے ہی جیسے امر کے بڑھنے پر اور آنتر رسائن ہورمون کے اتھسرجن پر ہمارا کوئی وش نہیں ہے ویسے ہی باہر کیا لبھاونا اور سندر لگنے لگ جائے گا اس پر بھی ہمارا کوئی وش نہیں ہے دونوں طریقوں سے ہم مجبور ہیں پہلی مجبوری یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بھائے گا اور دوسری مجبوری یہ ہے کہ کیا بھائے گا یہ پہلے ہی تیہ ہے پہلی مجبوری یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی اور کھچو گے کیوں کھچو گے کیونکہ جیو پیدا ہو ہے انسان ہار ماس کے پتلے اور پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو سیمت دیکھا ہے پیدا ہوتے ہی اپنے آپ میں کچھ کمی کچھ کھوٹ کچھ پونتا لگاتار پائی ہے کچھ پائی ہے کچھ سیکھی ہے شکش تمام انے پربھاؤ انہوں نے بتایا ہے کمی ہے ہی یہ نہ بھی بتاتے تو بھی تھی جانوروں کوئی نہیں بتانے جاتا لیکن وہ بھی نشچت وی کو پرابت ہوتے ہی اچھل نا کود شروع کر دیتے ہیں نر کو مادا چاہیے مادا کو نر چاہیے اور بات صرف کام بhasنہ کی نہیں ہے انہیں بھی پتا ہے کس طرح کا ان کو ٹھکانا اور چھاؤ چاہیے کس طرح کا ان کو بھوجن چاہیے تو چاہیے جو جو چاہیے اس میں بھی بھوجن ہے اس میں بھرگ ہیں بھارتی ہو تو امک قسم کا چہرہ چلے گا اور بھارتیوں میں بھی اگر اس شیطر سے ہو تو ایسا اس شیطر سے ہو تو ایسا دھرم کے آدھار پہ بھوجن ہو جاتے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کام واسنہ دھرم دیکھ کر جاگرت ہو پہ ایسا بھی ہوتا ہے دونوں طریقوں سے ہوتا ہے جو سم دھرمی ہو اس کے پرتی بھی ہوتا ہے اور جو وپریت دھرمی ہو اس کے پرتی بھی ہوتا ہے آپ کو ویوہ کرنا پاؤں بڑھا لیں گے اگلے پاؤں پر پڑے گا جوتا کچھ ہوگا ہی نہیں اور دوسری بات بھی بلکل ٹھیک ہے جب شتر سینہ کسی شہر میں گھستی ہے تو ان کے لیے خاص طور پر اگر وہ ایک اراجک سینہ ہے ایک روگ آرمی ہے تو ان کے لیے ایک بڑا آکرشن ہوتا ہے لوٹ اور اس لوٹ میں بلاتکار بھی شامل ہوتا ہے یہ بھی تیہ ہے پہلے سے سماج ہماری جیوک کریاؤں کو بھی سنچالت کر رہا ہے بھارت کا ویبھاجن ہوا تھا ویبھاجن کے سمیے میں ہتیائیں جتنی ہوئی تھی ہوئی تھی بلاتکاروں کی بھی کمی نہیں تھی وہ سمیے دھرم کے کڑے شکنجے کا تھا آج آپ جتنی ڈھیل دیکھتے ہیں تب اتنی بھی نہیں تھی تو دنگوں کے چلتے موقع ملا ہندو پروش کو مسلمان ستری کبھی اپلبد نہیں ہوتی پر دنگوں میں ہو جائے گی دنگے ہیں ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مسلمان پروش کو سکھ ستری کبھی اپلبد نہیں ہوتی پر دنگوں میں ہو جائے گی دنگے ہیں ابھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دھرم نے نردھارت کر رکھا ہے کہ کامو تیجنہ بھی کس کو دیکھ کر کے ہوگی کبھی سمدھرمی کو دیکھ کے ہوتی ہے کبھی ویدھرمی کو دیکھ کے ہوتی ہے اب بتائیے بات چکنے اور سلونے کی ہے کیا یہ تو آپ سامان نے کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی آپ نے سامنے والے کا نام پوچھا اور نام پوچھ کے آپ کو اس کی جات پتا چلی یا دھرم پتا چلا آپ اتیجت ہو گئے اس میں اس کے چکنے پن کا کیا یوگدان ہے اس میں اس کا سلونہ پن کہاں ہے یہ تو ہماری گہری گلامی کی داستان ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ جن انبھاؤں کو جن پریرناؤں کو ہم اپنا کہہ رہے ہیں وہ کتنی پرائی ہیں ہم کبھی کہہ دیتے ہیں پریم ہو گیا کبھی کہہ دیتے ہیں نفرت ہے پریم کتنا ہمارا ہے نفرت کتنی ہماری ہے ویچارنی یہ پرشن ہے پھر آپ نے کہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دھوکھا کھانے کے بعد بھی من بار بار چکنے اور سلونی کی اور جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک وسط نے دھوکھا دے دیا ایک دروازہ دھوکھا دے گیا ایک دروازہ دروازوں کی دھارڑا نے دھوکھا نہیں دیا the concept of doors is still reliable one particular door has cheated you not the very concept ایک لڑکے نے دھوکھا دے دیا یہ جو لڑکے لڑکی کا کھیل ہے اس کی بنیاد ہی دھوکہ ہے یہ ابھی سپشٹ نہیں ہوا ہے آپ کیا کہتے ہو ایک وششت لڑکے سے دھوکہ مل گیا ایک دکان کا مال خراب نکل گیا ہماری حالت ایسی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ فلانے بار کی شراب پی تو نشا ہو گیا آپ کہیں اور پیتے ہیں شاید نشا نہ ہو ہم یہ نہیں ماننے کو تیار ہے کہ شراب میں ہی نشا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس دن رات میں نشا تھا شراب میں نشا نہیں ہے فلانے بار میں نشا تھا اس برانڈ میں نشا تھا اس ٹھیکے میں نشا تھا شراب میں ہی نشا ہے یہ ہم نہیں مانیں گے اور اس سے بھی جو اور گہری بات ہے کہ نشے کو کھوجنے کا کارن بھی نشا ہے آپ پہلے ہی نشے میں ہو اس لئے نشے کو کھوج رہے ہو یہ ہم نہیں مانیں گے بات کو مڑ کر اپنے تک نہیں آنے دیں گے کیونکہ جو پیدا ہوا ہے انسان بن کے پیدا ہوتے ہی وہ اپنے لیے ایک اددیش ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اددیش ہوتا ہے بچے رہنے کا بھوتک طور پر ہم بچے رہنا چاہتے ہیں یہ تو سپشٹ ہے بھوتک طور پر ہم بچے رہنا چاہتے ہیں یہ بات تو ظاہری ہے میں بھی ذرا سا ایک کاغذ بھی اچھال دوں کسی کی اور تو یوں ہو جائے گا بات سوہم سدھے پر شادیرک طور پر ہم جتنا بچے رہنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بچنے کی ہماری اچھا رہتی ہے مانسک طور پر سوکش مطل پر یہ دونوں بڑی پربل اچھائیں ہیں شریر بچا رہے اور میں اپنے آپ کو جو مانتا ہوں میرا اپنے اور دنیا کے وشہ میں جو وچار ہے جو دھارڑا ہے وہ بچی رہے پر ان دونوں پربل اچھاؤں میں بھی جو پربلتر ہے وکٹ ہے وہ ہے مانسک آتم کی دھارڑا the psychological self یہاں تک کہ آپ کی جو آتم چھوی ہے یہاں پر اس کو بچانے کے لیے آپ اپنے شریر کی قربانی دینے کو تیار ہو جاؤ گے دو تل ہیں جس پہ آپ کو اپنی سرکشہ کرنی ہے پہلا تل ہے شریر کا اور دوسرا تل ہے اپنی چھوی کا میں اپنے وشہ میں جو سوچتا ہوں میں اپنے آپ کو جو مانتا ہوں آپ شریر کا نقصان کرنے کو تیار ہو سکتے ہو مانسک والے کو بچانے کے لیے آپ مانتے ہو آپ بہت عزتدار آدمی ہو آپ کس کو بچانا چاہتے ہو وہ جو عزتدار ویکت ہے اس کو عزت پر آنچ آتی ہوگی آپ آتمتیا کرنے کو تیار ہو جاؤ گے شریر کے آپ قربانی دینے کو تیار ہو تاکہ وہ جو دوسرا شریر ہے جسے سوکشم شریر بولتے ہیں وہ بچا رہے جو لوگ آدھیات میں زرہ پیٹ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوکشم شریر کی بھی قربانی دینے کو جیو تیار ہو جاتا ہے یعنی اس کے بھی پیچھے جو شریر ہے اس کو بچانے کا پرشن کھڑا ہو جائے اس کے بھی پیچھے ایک شریر ہے پر ابھی آپ انہی دونوں شریروں کی بات سمجھئے گا جو بچہ پیدا ہوا ہے پیدا ہوتے ہی اس کو جینے کے دو ادیش مل گئے ہیں کم سے کم دو دو کے نیچے جو تیسرا ہے اس کی بات ابھی نہیں کر رہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو دو مل گئے ہیں پہلا ہاتھ میں درد ہو تو چلاو بستر گیلا ہو گیا ہو تو رو یہ وہ کیا کر رہا ہے یہ وہ اپنے شریر کو بچا رہا ہے آپ کی درشتی اگر ستھول ہے تو آپ کو اتنا ہی دکھائی دے گا کہ بچے کو اتنے سے ہی مطلب ہے کتنے سے مطلب ہے کہ شریر چلتا رہے پر آپ کی آنکھ اگر ذرا پہنی ہیں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ بچے کو اس سے زیادہ پریوجن ہے وہ شریر بھر کو نہیں بچا رہا وہ شریر سے آگے بھی کچھ جسے بجا رہا ہے بچے کی چھوٹی بہن آ جائے گھر میں بچہ ابھی ڈیڑھ سال کا ہوا ہے کہ دھائی سال کا ہوا ہے اور اس کی ایک بہن آ گئی گھر میں چھوٹا بھائی آ گیا گھر میں تب آپ ید اس کی پرتکریہوں کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اپنے شریر بھر کو نہیں بچانا چاہتا ہے اس کے شریر کو آپ ابھی بھی اتنا ہی بھوجن دے رہے ہیں جتنا پہلے دیتے تھے ہو سکتا ہے اور زیادہ دینے لگیں کپڑے لگتے جتنی بھی بھوتک سوئدھائیں ہوتی ہیں ان سے آپ ابھی بھی اس کا اتنا ہی خیال رکھ رہے ہیں جتنا کی دھائی سال پہلے رکھتے تھے پر اب کچھ اور ہوا ہے کوئی اور آ گیا ہے گھر میں آپ پائیں گے بچہ آسہاج ہو گیا ہے اسے خطرہ دیکھنے لگا ہے نشت روپ سے خطرہ کسی کو تو دکھ رہا ہے کچھ ہے جو خطرے میں پڑ گیا ہے اس کا ایک شریر ہے جو خطرے میں پڑ گیا ہے یہ شریر نہیں ایک دوسرا شریر بھی ہوتا ہے ایک آنترک کائیہ ہوتی ہے جو اب خطرے میں پڑ گئی ہے بچے کے من میں بھی اس کی ایک آتما چھوی تھی آتما چھوی یہ تھی کہ میں وہ ہوں جو ماں کا ایک ماتر دولارہ ہے کیا ہے میری پریبھاشا میں وہ ہوں جس کا ماں پر ورچسو ہے اوچھوی چھنی اور اوچھوی کا چھننا شاریرک کشت سے زیادہ دکھت ہو سکتا ہے تو جیون بھر ہم لگے رہتے ہیں انہی دو ادیشیوں کی پورتی میں اب جب انہی دو ادیشیوں کی پورتی میں لگے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو اپورت سمجھ رہے ہیں ہم کون جو پورے نہیں ہیں پورے ہوتے اگر تو اپنے آپ کو بچانے اور بڑھانے کہ اتنی کوشش اور اتنی بیچینی کیوں ہوتی ہم کیا ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہم کیسے جی رہے ہیں اس کو دیکھ لیجی ابھی بات ساف ہو جائے گی ہم دن بھر کن کوششوں میں لگے رہتے ہیں یا تو اپنے آپ کو بچانا ہے یا اپنے آپ کو بڑھانا ہے اس کے علاوہ کچھ تو کرتے نہیں اگر یہی کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھچو گے کسی کی اور کیونکہ تمہاری کرم بھومی تو سنسار ہے تمہیں اپنے آپ کو بچانا کہاں پر ہے سنسار میں دنیا میں یہی تو بچانا ہے یا یہ کہتے ہو کہ یہاں سے بچا کر کے کسی اور لوگ میں چلے جائے تم یہی تو کہتے ہو یہ دنیا ہے اس دنیا میں میں بچا ہوا رہا ہوں سرکشت رہا ہوں یہی کہتے ہو ان دروازوں کا اور کیا پریوجن ہے میں اپنے آپ کو ان کپڑوں کا کیا پریوجن ہے بینک بیلنس کا کیا پریوجن ہے بولو سرکشہ سرکشہ کہاں گرنی ہے دنیا میں سنسار میں اور اپنے آپ کو بڑھانا ہے ہر آدمی اسی قیادت میں لگا ہوا ہے اپنے آپ کو بڑھانا ہے ترقی انتی کہاں بڑھانا ہے بڑھا کے کسی اور آیام میں چلے جانا ہے دوسرے جہان ہے نئے انترکشیں ایسا تو نہیں ہے اسی دنیا میں جب یہ سب اسی دنیا میں ہے تو بڑھانے کے سادن بھی تم کہاں کھو جوگے اسی دنیا میں تو ٹھیک ہے میں اکیلہ میں اکیلہ میں کہاں اکیلہ اس دنیا میں اکیلہ تو خوشو دنیا میں جو مل جائے جو کوئی پورا ہو کر دے تمہیں کسی طریقے سے یہی ہے اور کون ملے گا جو پورا کرے گا وہ اس پہ نر بھر کرتا ہے کہ تم نے اپنے اکیلے پن کو کیا آکار دیا ہے تم کلپ نہ کرے بیٹھے ہو کہ تمہارے سینے میں ایک گول چھید ہے تو تلاش تو تم کر ہی رہے ہو اب کس کی تلاش کروگے کوئی گول گول ہو میرا چھید گول ہے تو اس میں سمائے گا کیا کچھ چوکور تو نہیں گھسے گا فٹ نہیں ہوگا ادھر معاملہ گول ہے تو سامنے میں کیا کھو جوں گا کچھ گول گول اور پھر تم کہتے ہو یہ دیکھو وہ گول چاند سا چہرہ دیکھ کر کے میں فیسل گیا اس کا چاند سا چہرہ بعد میں گول تھا تمہارے سینے میں جو چھید ہے وہ پہلے گول تھا اس لیے تم ادھر کو آکرشت ہوئے اب ادھر تم نے گھاو بنا رکھا ہے ادھر جو گڑھا کر رکھا ہے وہ چوکور ہے تو اب کیا کھو جوگے کوچھ چوکور چوکور سا اور گول گڑھا بھی کلپت تھا اور چوکور گڑھا بھی جھوٹے دونوں ہیں لیکن دو جھوٹ جھوٹوں میں بھی بھی بھید کرے دے رہے ہیں دو دوست جا رہے ہیں ایک کو ایک پسند آگئی دوسرے کو دوسری پسند آگئی جھوٹ دونوں پسند ہے لیکن جھوٹ جھوٹ میں بھی جیسے انتر ہے بھید ہے مزادہ رہے ہیں یہ پسند بھی جھوٹ ہے کیونکہ اس کا بھی جو گھاو ہے وہ جھوٹا گھاو ہے تم نے ویرث اپنے آپ کو گھائل کر رکھا ہے ایسے گھاو سے کرا رہے ہو جو گھاو ہے نہیں کسی کے گھاو کا موسم یہ ہے حال یہ ہے کہ گھاو گندہ ہے تو اسے کون چاہیے کوئی جو بڑی ساف ہو جیسا ادھر ماملہ ہوگا اسی کے انسار ادھر کا ماملہ آپ تیہ کر لوگے اب تیہ کیا بھی یا تیہ ہو گیا تیہ کیا یا تیہ ہو گیا یہ اس کو دیکھ لیچے سب سمجھ میں آ جائے گا تیہ ہے کہ یہ بند ہوگا تو کیا ہوگا اور تیہ ہے کہ یہ جلے گا تو کیا ہوگا اور یہاں ساکٹ ہے وہ بتائی دے رہا ہے کہ اس میں کون سا پلگ اندر جائے گا two pin, three pin ترہ ترہ کی ویویدھتائیں ہیں موٹا pin, چھوٹا pin لمبا pin, پتلا pin سمجھدار لوگ ہیں آپ وہ اس پہ نر بھر کرتا ہے یہ کیسا ہے سارا ادھاتما آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو چھید آپ نے بنا رکھا ہے یہ چھوٹ ہے کیوں وہ ناہک کشت دے رہے ہو اپنے آپ کو جب یہ جھوٹ ہے تو تم کیا باہر ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ یہ مل جائے اس میں خونس کے دیکھیں یہ تو ہوا نہیں ٹھیک کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اندر چلا گیا وہ باہر نہیں آتا ہوا ہے ہم آپ لگے ہوئے ہیں اس کو نکالنے میں پھر ڈائیورس لویر کو پکڑنا پڑا کیوں باہر ہی نہیں آ رہا اب اندر ایسا گھوسا آئی نیرا باہر نکلنے میں پھر نمبر بلوک کرو اس کا اور پچاس چیزیں کرو کیونکہ اب ایک بار گھوس گیا تو گھوس گیا جادو یہ ہے یہی جھوٹا تھا تو گھوسا کہا سب جھوٹ ہے لیکن اس کے بعد بھی تماشا چل رہا ہے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے جو ہماری آنتری کھینٹا ہے جو شدرتا کا بھاو ہے جو گھاؤ بنا رکھا ہے جو گڑھا کر رکھا ہے کیوں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے کیوں کہ اس کے بینا بھی جیا جا سکتا ہے اور بہت ہیں جو اس کے بینا جیئے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ صدا آپ ایسے نہیں رہتے کبھی آپ کھلے ستھان جیسے بھی ہوتے ہیں ہمیشہ آپ یہ نہیں انبھاو کر رہے ہوتے کہ کچھ کمی ہی ہے کبھی کبھی آپ پورے ہوتے ہو کبھی کبھی ہو سکتے ہو تو صدا بھی ہو سکتے ہو اور یہ جھوٹ ہے اس کا پرمان ہے یہ یدی یہ سچ ہوتا تو یہ کہاں سے آتے چار لوگ بھی اگر جی گئے سوست رہ کر تو پرمانت تو ہو گیا کہ سوست رہ کر جیا جا سکتا ہے آپ کیوں چوکتے ہو ان کے لئے سمبھب تھا تو آپ کے لئے کیوں نہیں سمبھب ہے آپ کیوں کٹورہ لیے کٹورے سونے کے بھی ہو سکتے ہیں اور بکھاری کے سماج میں کوئی بکھاری ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بڑا سمماننیہ ہو تو ہو سکتا ہے بڑے سممانت آدمی ہو سماج کے بڑے ورشت سدسے ہو فرق کیا پڑتا ہے کٹورہ تو ہے نا ہاتھ میں کٹورے کارت سمجھتے ہو نا کلپنا ہائے ہائے ارے کچھ اور مل جائے ارے کچھ چھنا جاتا ہے دل کا دھک سے رہ جانا کہیں وہ والی خبر نہ آ جائے جانتے ہو نا کیا بول رہا ہوں اسی میں جیتے ہو نا ہم سب ان دو چار خبروں سے آشنکت ہیں اور ہم سب ان دو چار خبروں کو لے کر آشانویت ہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ تم ڈرے ہوتے ہو تو وہ خبر آئی بھی نہیں ہوتی ہے پر لگتا ہے آئی گئی موسیقا من کو ٹٹولا ہے کبھی حال جانچا ہے ایمیل آتی ہے ان باکس میں چاہے لیپ ٹاپ میں کھولو چاہے موبائل میں کھولو اس کا وشہ ہے سبجیکٹ پر دکھائی دیتا ہے دیکھا ہے اس کے وشہ بھر کو دیکھ کر کے من پرند کلپنائیں کر لیتا ہے کہ آگے کیا لکھا ہوگا دیکھا ہے اور دو ہی دشاں میں کلپنائیں جاتی ہیں جس سے ڈر رہے ہو اس کو لے کے ترند کلپنائیں اٹھے گی کہ کہیں وہ ہو تو نہیں گیا اور جس کی امید میں ہو اس کو لے کے کلپنائیں اٹھے گی کہ کاش وہ ہو گیا ہو اور کوئی تیسری کیا کلپن ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو کلپنہ کی ضرورت نہیں جہاں ڈر ہے اور جہاں امید ہے وہیں کلپنہ کی اڑان ہے دو بار پوچھا ہے بار بار دھوکہ کیوں کھاتے ہیں اور دھوکہ کھا کے بھی سمجھتے کیوں نہیں سمجھ تم جاتے ہو پر بڑے سیمت ارثوں میں سمجھتے ہو پچھلی بار ابھی جو ادھارن لیا تھا اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں پچھلی بار تم نے ٹیچرز پی تھی اور ہاتھ دڑایا تھا تو تب سے تم ٹیچرز نہیں پیتے ہو اب تم کوئی بھی برانٹ تو سمجھ تو گئے نا دیکھو تم نے سبق سیکھا اب تم ٹیچرز نہیں پیتے سبق لیا تو تم نے سبق نہیں لیا لیا تو چرونجی مل حلوائی کا سموسا کھایا تھا پیٹ خراب ہو گیا تھا اب تم سموسا چرونجی مل کے پڑوسی کی دکان سے خریبتے ہو چرونجی مل بلیک لسٹ ہو سکتا ہے سموسا بلیک لسٹ نہیں ہوتا سموسا بھی بلیک لسٹ ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے گا کچھ اور آ جائے گا کیوں آ جائے گا کیونکہ گڑھا ہے جسے پاٹنا ہے اس گڑھے میں دنیا بھر کے سموسے سب بھرا ہوا ہے سموسے کر سمجھ رہے ہو نا یہ بھی سموسا ہے یہ بھی سموسا ہے یہ بھی سموسا ہے ایک انترکتتہ ہے جس میں تم ڈالے جا رہے ہو ڈالے جا رہے ہو ڈالے جا رہے ہو بھرنے کا نام نہیں لیتی ہاں ڈالتے وقت بھی تم ہوشیاری سے باز نہیں آ رہے تم کہتے ہو یہ بھی سموسا ٹھیک نہیں تھا اگلی بار دوسرا ڈالیں گے ہری چٹنی کی جگہ لال چٹنی ڈالیں گے کیا پتہ اس سے بھر جائے تو ڈالتے ہوئے بھی تم تکڑم پوری لگا رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہی بدھو ہو دماغ تو لگایا ہے جیسے جب کوئی اپنی آٹھویں شادی کر رہا اور دماغ لگائے پہلی ساتھ میں جو گلتیاں کری تھی اس بار نہیں کریں گے بہت دماغ لگایا ہے بھائی نے ویسا ہی دماغ لگاتے ہو وہ ہمت کی بات ہے آٹھویں شادی تک پہنچنا آٹھویں نوکری تک تو کئی لوگ پہنچ رہے ہوں گے آٹھویں نہیں تو دوسری تیسری چوتھی پاچویں دماغ تو لگاتے ہی ہو اب اس بار اب اس بار اور کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ اتنی دماغ تو پہلے بھی لگایا تھا کیا انجام ہوا اور اب کیوں پھر اپنے اوپر وشواس کر رہا ہوں کہ اس بار کی تکڑم سفل رہے گی بھروسہ بہت ہے اپنے اوپر بھروسہ ٹوٹنے کو ہی نہیں آتا جن لوگوں نے گنیت وشاہ کو کبھی گمبیرتا سے لیا ہو انہیں یاد دلاتا ہوں گنیت کو بہت ایکی کو کسی کو جب تمہارے سامنے کوئی سمجھ سے آتی تھی تم اسے حل کرتے تھے دیکھا ہے کئی بار پورے وشواس کے ساتھ حل کر دیتے تھے اور پکہ ہی ہو جاتا تھا کہ حل کر دیا وہ تو جب صحیح اتر سے ملان کرتے تھے تب پتہ چلتا تھا غلط ہو گیا ہے اس کھن میں واپس جاؤ جب تم نے اپنی بدھ سے حل نکالا ہے اور تم آشوستھو کی حل صحیح ہے جاؤ اس کھن میں واپس ایسا ہوا ہے کی نہیں اور گنیت سے جن کا بہت واسطہ نہیں ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں جیون میں انیک پل ایسے آئے ہیں کہ نہیں جب تم پورا پکہ ہی پتہ ہے اور پھر ایک پل کے لیے حد پرب رہ گئے ہو یہ کیا ہوا تکت یہ ہے کہ وہ ایک پل بہت جلدی بیٹ جاتا ہے اور تم دوبارہ اپنے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہو کہ نہیں ٹھیک ہے کیوں یقین کرنا شروع کر دیتے ہو یہ بھی پڑھا دیا گیا ہے ہمارا سماج آتن وشواس پہ بہت زور رکھتا ہے اور وہ آتن وشواس نہیں ہوتا وہ اہنٹا وشواس ہوتا ہے تم اگر less than confident ہو تو تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا پوچھیں کیا ہے سمجھ سے کیا ہے یہ ٹی وی ہے اس کو ابھی کھول دو اس میں جتنے چہرے تم پر اچھل کے آئیں گے وہ سارے کے سارے چہرے کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں سپر confident ورنہ وہ ٹی وی پر نہیں ہوتے تو اپنے پرتی سندےھ رکھنے کو اپنے ہی پرتی شنکت رہنے کو کوئی پروچان ہی نہیں دیا جاتا ہے اس بات کو تو ایسے سمجھاتا ہے ایسے گناہ ہو گیا ہو سنساری سنیاسی میں یہی انتر ہے سنساری کو سب پتا ہے اسے پکا پتا ہے کیا کیا چیز ہے اس کے چہرے پر دیکھو تمہیں کوئی سندھے دکھائی نہیں دے گا سڑک پر دو لوگ بات کر رہے ہوں ائرپورٹ پر بات کر رہے ہوں بازار میں بات کر رہے ہوں آپ ان کی شکلیں دیکھئے وشواس سے بھری ہوئی اتنا وشواس آپ کو ان کی شکلوں میں نہیں ملے گا یہ تو جاننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگ یہ ہے بات کے انت تک ہم پہنچ نہیں سکتے تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا یہ بیچارے تو جھکے ہوئے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم زیادہ کچھ جانتے نہیں اور ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں آپ کو دو لوگ ملیں گے بات کرتے ہیں وہ ان کی شکلیں دیکھئے گا ہم جیسے پتا ہو اور مورکھوں میں مورکھ وہ ہے جس کی شکل پر کہن آتنا وشواس ہے جسے پتا ہے اور ایسا نہیں کہ اسے دوسرے کے سامنے نہیں پتا ہے وہ اکیلے میں بھی کھڑا ہے تو سنسار کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے یہ گتھی تو اس نے سلجھائی لی ہاں جانتا ہوں یہ کیا ہے یہ بھی پتا ہی ہے مجھ سے پوچھو یہ الگ بات ہے کہ بچوں کو بھی ایک فون کال آ جائے تو گسل کھانا ڈھونڈتے پھریں گے کہاں ہے ان کی بھاشا میں واش روم اب بھارت کے پلیٹ فارم پہ کھلی سے پوچھو گے واش روم تو کھے گا کون سی ٹرین بتائی پر بھیتر شنکہ جتنی گہن ہوتی ہے بھیتر سے تم جتنے بھیاکل ہوتے ہو باہر آتن وشواس کا لقاب پہننا اتنا ضروری ہو جاتا ہے بھیتر جو شنکہ ہے اس کے تم سمپرک میں نہیں ہو اس کے بس تم شکار ہو اس بات کو سمجھنا تم جس کے شکار ہو ضروری نہیں تم اس کے سمپرک میں ہو تم کس چیز کے سمپرک میں نہیں ہو سمپرک میں آئے بنا بھی اس کے شکار ہو سکتے ہو ہمارے من کی گہرائیوں میں کیا چل رہا ہے اس کے سمپرک میں نہیں ہے پر ہم اس کے شکار ضرور ہیں من کی گہرائیوں میں بڑی عراجکتہ ہے بڑی اوے وسطہ ہے گھور ڈر اُبل رہا ہے ہم اس کے سمپرک میں نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات کو پورا کرو چونکہ ہم اس کے سمپرک میں نہیں ہیں چونکہ وہ ہماری درشت میں نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ نہیں ہیں اب کوئی چیز تمہیں دکھائی نہ دیتی ہو کوئی سنائپر بیٹھا ہے بہت دور وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا پر اس کی گولی چلے گی تو بولو لگے گی ہمارا ترکی ہے کہ دکھنے ہی رہا تو ہے نہیں اور دکھے گا کیسے دکھنے کے لیے دیکھنے جیسی درشت چاہیے نظر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے تیور پہنی وہ ہے نہیں اور تم اپنی زندگی کو دیکھتے ہو اس وقت سے شام تک کی اس میں ستہ ستہ پر تمہیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا جس کو لے کر کے تمہیں چنتت یا شنکت ہونا پڑے تو تم کہتے ہو سب ٹھیک ہے جو دشمن ہے وہ گہرے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا پر جہاں سے اس کی چلائی گولی تمہیں لگتی ضرور ہے سنت میں اور سنساری میں بھید کو ایسے سمجھ لینا من کے پاتال میں اس کے بھی شیطان بیٹھا ہے مائی بیٹھی ہے من کے پاتال میں ہمارے بھی شیطان بیٹھا ہے مائی بیٹھی ہے اسطیت تکت ڈر بیٹھا ہے پر اس نے اپنے شکاری کو تال لیا ہے وہ مائی کو پہچان گیا ہے چونکہ پہچان گیا ہے اسی لیے بچ سکتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نشانے پر ہیں ہم بنداز جی رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہم نشانے پر ہیں جب کسائی کی دکان میں دو بکرے کھڑے ہو اور ایک دوسرے کو چٹکولا سنا رہے ہو اور جب ایک کو گھسیڑ کی لے جائے جائے تو وہ بولے کہ پھر ملیں گے یا کہ بولے کہ تم کافی تیار رکھنا بس آئی رہا ہوں دو لوگوں کو ہسی مزاک کرتا دیکھیں آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کوئی ہے جو ان کی گردن پکڑ کے لے جانے کو تیار ہے اور یہ بکرے کسائی کی دکان میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہس رہے ہیں جھوٹے سکھ کو سکھ کہے مانت ہے منمود جگت چبینہ کال کا کچھ موہ میں کچھ گود اتصم جاری ہے اور کسائی نے اٹھایا ہے اپنا گھنڈ آسا چاکو اور بکرہ اسے بول رہا ہے صحیح ہے یا کہاں سے لیا مجھے بھی دلانا ایک بول رہا دلاتا ہوں بھی بھیتر جو بیٹھا ہے گہرا ڈر اسی کا پربھاو ہے کہ ہمیں کول ہونا پڑتا ہے میں اس شبد کا استعمال اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہندی بھاشا میں اس کے سمتولے کوئی شبد نہیں ہے کول مانے کول اس کا ہندی انواد کچھ نہیں ہوتا اور سنسکرٹ میں تو ہے ہی نہیں اپنی شدوں کی رشیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کول ہو جائے گا کبھی ماملا تو ہم کول لوگ ہیں بھیتر نرک کا کڑاہ اُبال رہا ہے اسی لئے اوپر اوپر کول ہونا ضروری ہے اچھا اپنی اپنی جو شکلوں میں مول انتر کیا ہے یہ مسکرہ نہیں رہے ان میں سے کوئی نہیں ہے جو مسکرہ رہا ہو اور مسکرانہ آپ کی مجبوری ہے کیونکہ آپ بہت ڈرے ہوئے ہو ان میں سے کوئی ڈرہ ہوا نہیں ہے اسی لئے نے مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ شیف ہیں دیکھو دیکھو مسکراتے شیف دیکھیں کبھی کہو اور تم مسکرانے سے باز نہیں آتے گلتی نہیں ہے کہ کہو کہ ارے نہیں گلتی ہو گئی تھی مسکرہ رہے تھے ہم نہیں مسکرائیں گے میں کہہ رہا ہوں ویوشتہ ہے تمہیں مسکرانا پڑے گا اور کرو گے کیا ایتنی زور کی پڑھ رہی ہے تو مسکراؤ گے بھیتر کے نرک سے بھیتر کے گڑھے سے بھیتر کی آگ سے بھاگو مت اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وہ اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہے اور اتنی بھی آنپرد نہیں ہے جتنی لگتی ہے دور کھڑے ہو اسی لیے بس کلپنائیں ہیں تمہارے پاس دور کھڑے ہو کچھ جانتے تو ہو نہیں تو کلپنائیں پھر کیسی ہوں گی سب چھوٹی اتنا بھی بے بس ہو کر کے کیوں جینا ایک آدھات میں خودداری کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے آنکھیں جب بھی کھلیں تو ان سے ڈر ہی کیوں چھلکے سہج بھی جیا جا سکتا ہے اور ڈر چھلکتا ہے تو ڈر کو چھپانے کے لیے تم آتم وشواس کا پھر آورن پہنتے ہو کھول 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 اور اس کو زرہ سا کھروچ بھر دو تو خون کی جگہ ڈر بہنے لگتا ہے یہ جتنی باتیں ہم نے کریں ان کو ایک میں پھرو پا رہے ہیں آپ یہ سب باتیں الگ الگ لگ رہی ہیں آپ کا سنسار کی اور بیبسی میں کھچے چلے جانا یوں ہی نہیں ہے اس کی وجہ ایک جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ ہمارے شریر کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے وہ جھوٹ ہماری شریر ویوستہ میں نحت ہے چھوٹا بچہ ہو کہ بڑا آدمی ہو آنکھیں جب بھی دیکھتی ہیں تو یہ ہی دیکھتی ہیں سنسار بہت بڑا ہے اور میں بہت فرق نہیں پڑتا بچہ چھوٹا ہے کہ چھے فٹ کا ہو گیا سنسار کے سامنے تو سدہ ہی ننہ سا ہے یہ وہ جھوٹ ہے جس میں ہم جیتے ہیں پیدا ہو پیدا ہوئے ہو تو تمہیں سدہ یہی لگے گا کہ تم خطرے میں ہو دیکھتے ہو پیدا ہوتے ہی سبھی پرانیوں میں کیا ویوستہ شروع ہو جاتی پکشی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو چھپا دانہ دے گی مہینے بھر اوڑ نہیں سکتا اور اس کے پاس کوئی پنک کوئی فر نہیں ہے تو اسے تھنڈ بہت لگتی ہے تو اس کو پھر وہ پتی ہوتی میں دبا دبو کی رکھتی ہے یہ سارا کھیل کیا چل رہا یہ سارا کھیل اسرکش اور ڈر کا چل رہا ہے شریر کی اسرکش تک سیمیت رہ جاتی تو کوئی حرضہ نہیں تھا ہمیں لگ جاتا ہے کہ ہم ہی اسرکش ہیں اگر شریر بھر اسرکش ہوتا تو تم سنسار سے بس شریر کی سرکش کے سادھن مانگتے پر جب تمہیں لگنے لگ جاتا ہے کہ شریر ماتر نہیں بلکہ تم سنجھو اب تم یہ نہیں کہہ رہے کہ شریر کو بچانا ہے تو اس کے لئے کپڑا چاہیے کچھ پیسے چاہیے چھاؤ چاہیے وغیرہ اصل میں آدمی کا بچہ ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے آدمی بڑا کمزور ہے سب ہی جانور میں سب سے کمزور آدمی 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 اور خاص طور پہ اگر آدمی سے اس کی اسمرتیاں گیان اور بھاشا چھین لو تو جنگل میں وہ ایک دن بھی نہ چل پائے جانور چل جاتے ہیں تو آدمی بڑا اصل رکشت ہے ٹھیک ہے اس اصل رکشت اس کمزور اس کومل اور ملائم شریر کی رکشا کے لئے تم کو کچھ پربند کرنا ہے وہ کرو پر جب تم بات کو بڑھا دیتے ہو اور کہنا شروع کر دیتے ہو کہ شریر بھر کی نہیں بلکہ اپنی سرکشا کا انتظام کرنا ہے تب تم اپنے لئے نرک تیار کر لیتے ہو ہم اپنے لئے چندتے تھے ہم اپنی ٹانگ کے لئے نوکری کے لئے نہیں چندتے تھے ہم اپنے لئے چندتے تھے انتر سمجھ نار تمہاری نوکری چلی جاتی ہے تمہیں یہ نہیں لگتا کہ نوکری چلی گئی تمہیں لگتا جیسے تمہارا کچھ ٹوٹ گیا ابھی ششی کپور کی مرت ہوئی اچھے کلا گار تھے تو میں پڑھ رہا تھا ان کے ویش میں ان کی پتنی تھی جنیفر ان کی 1984 میں شاید لکھتے ہوئی تھی کی انسر سے اور جنیفر کی موت کے باد ششی کپور کا وزن بڑھتا ہی چلا گیا انہوں نے اپنے اوپر جو شاریر انشاسن پاندھ رکھا تھا وہ انہوں نے بلکل چھوڑ دیا اور پھر گرتے 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 انتتہ وہ ایسی اسطحط میں آ گئے کہ جہاں ان کا دھیان تھی ہو گیا تو اس پورے پرکرن کے بارے جو ایک بات بار بار سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ششی کپور نے اپنے ویکتت کا ایک بڑا حصہ اپنی پتنی کو سمرپت کر دیا تھا اور پتنی کے جانے کے بعد وہ حصہ کھالی رہ گیا ایک رکتتہ ایک ویکیوم سمجھ رہے پھر ویکتت تیس چالے سال اور جیا شاری دیرک طور پر پر ایسے جیسے آدھا ہو کے کوئی جیئے پتنی نہیں مری پتنی پتنی بھر نہیں مری میرا کچھ مر گیا میں ختم ہو گیا اور اور ایسا ختم ہوا کہ پھر ایسے ہی ہیں جاتا پیسا پیسا جاتا عزت نہیں جاتی ہم چلے جاتے ہیں جیسے اپنے آپ کو سنسار کی کسی نہ کسی اکائی سے باندھنا بہت ضروری ہو باندھنا نہیں اس اکائی کو استعمال کرنا اپنے آپ کو بھرنے کے لئے تم جس بھی چیز کو اپنے آپ کو بھرنے کے لئے استعمال کروگے اس کا نقصان برداشت نہیں کر پاؤگے اسی لئے پھر دینے والوں نے تمہیں ایک بات دی ایک جادوی جڑی دی ایک کرشمہ دیا چھوٹا سا ہی شبت ہے آتما وہ کیا ہے وہ ایسی جادوی چیز ہے جو چھن نہیں سکتی جب بچہ پیدا ہو تو جیسے اس کے کان میں پھونک نے کے لئے رشیوں نے جاننے والوں نے تمہیں یہ جڑی دے دی ہے تو بچہ پیدا ہوا ہے پیدا ہوتے ہی اس کو کیا لگ رہا ہے کہ میں تو ہوں کیسا ہوں چھوٹا ننہ دھورا آسورکشن تو اسے جڑنا ہے کسی نہ کسی چیز سے جڑنا ہے رنہ سا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے جو مجھے بچا سکے سہارا دے سکے تو اس کے کان میں منتر پھونکا کیا منتر پھونکا آتما یہ سمجھانا اس کو بڑا مشکل تھا کہ تو جیسا ہے ٹھیک ہے پورا ہے کیونکہ تم یہ سمجھا بھی دو گے تو اس کی اندریا بھگا وت کر دیں گی تم اسے سمجھا رہے ہو تو پورا ہے اور آنکھیں کیا دکھا رہی ہیں کہ تو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ اپنے ادھوری پن کو تیاغ دے اس کا جسم ہی اس لگاتار بتا رہا ہے کی تُو ادھورا ہے تو جو جانتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری بات مانی کی تُو ادھورا ہے تو میں تجھے پورا کرنے کے لئے کچھ اور دے رہا ہوں یہ ہٹا باقی چیزیں جو تُو پکڑ رہا ہے اور بچہ اپنی نننی نننی مٹھیوں سے کبھی یہ پکڑ رہا کبھی وہ پکڑ رہا کبھی کچھ کر رہا ہے تو رشی پاس گئے اور اس کے کان میں کیا بولے کیا بولے آتما تو اس کا سہارا لے لے تو اس کا سہارا لے لے اس چیز میں خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ چھن نہیں سکتی دنیا کی نہیں ہے تو تُو نے کہیں سے پائی نہیں کہیں کو گوائے گا نہیں اور دنیا کی نہیں تو چیز ہی نہیں کیونکہ دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں اور چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں تُجھے کسی نہ کسی کا سہارا بھروسہ چاہیے آتما اب تُو موج منا جا تجھے جو چاہیے اس کے پیچھے جا کھل کے سنسار میں موج کر جو پکڑ جو چھوڑ چھوڑ اور آشوست رہے کہ کچھ ایسا ہے جو نہ دنیا کا ہے نہ دنیا اسے چھین سکتی ہے بس ادھ آتم وہیں سے شروع ہوتا اور وہیں پہ آکے ختم ہو جاتا ہے ہمیں اپنے جنم کا ہی نشید کرنا ہوگا ہماری کہانی جس بند سے شروع ہوئی تھی ہمیں اس بند کو ہی جھوٹا دیکھنا ہوگا اس کہانی کے آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس بنیاد پر کھڑا ہے جس بنیاد سے شروع ہے اور شروع کہاں سے ہے آپ کب بولتے ہو کہ میں شروع ہوا جنم سے اور جنم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اتنا سا کتنے کلو کا ہوتا ہے دو کلو چار کلو اتنا تو سنی دیول کا گھوسا ہے کرے گا بچہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ جا کے اس کو دیکھنا آئے کیا نا یہ سے تو جوانی میں پگلائی ہوا ہوں وہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے میں بچپن میں بھی پگلائی تھا اور بچپن میں پگلائی ہوا ہوں وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے میں شیشو میں بھی پگلائی تھا اور شیشو پگلائی ہوا ہوں وہ بھی کوئی نئی بات نہیں کیونکہ میں گرب میں بھی پگلائی تھا تو مجھے شروعات بلکل شونے پہ جا کے پانے کے لیے نہیں ہے نہ گوانے کے لیے ہے یہاں کچھ نہیں ہے جو تم حاصل کر سکتے ہو اور یہاں کچھ نہیں ہے جو کھو سکتے ہو اور اس بات سے تم تیاغی ویراغی نہیں ہو گئے اس بات سے تم اب شیر ہو گئے یودھا ہو گئے سورما ہو گئے کھلاڑی ہو گئے موج مناؤ دھاڑ کے کھیلو اور ہار جاؤ کبھی کبھی جیت ہو گئے بھی پانی کی دھارہ ہے دیکھو کبھی دھائیں جائے گی کبھی بھائیں جائے گی کیا پتہ تمہارے لہر اٹھتی ہے کہ جیتنا ہے تم جیتنے کے لئے کھیلو اور پوری جان لگا دو جیتنے میں اور جب ہار جاؤ تو کہو کھیل ہارے ہیں زندگی تھوڑی ہار گئے کبھی زندگی بھی ہار جاؤ تو کہنا زندگی ہارے ہیں خود کو تھوڑی ہار گئے نقصان ہو جائے تو کہنا ویعاپار کو گھاٹا ہو گیا ہم تھوڑی گھٹ گئے گلتی کری ہے ہم گلت نہیں ہو گئے انتر ہے گلتیاں تو ہم سے بہت ہوئی ہیں اور جتنی ہوئی ہیں پوری پتہ بھی نہیں ہے ابھی کھلے گا راز بعد میں پتہ چلے گا جہاں سمجھا تھا صحیح ہے وہاں بھی سب گلت ہے پر گلتیاں اگھڑتی رہیں گی ہم گلت نہیں ہو گئے میں گلت نہیں ہو سکتا میں صحیح بھی نہیں ہوں میں بس ہوں اس ہونے کو کہتے ہیں آتما اور جو اس میں نہیں جی رہا وہ بیچارہ بڑا گریب ہے کبھی مردے کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی پھٹا ہوا ہوتا ہے دیکھا ہے وہ امیر مردہ بھی ہو سکتا ہے پر دیکھا ہے آنکھیں کیسے پھٹی ہم ایسے جیتے ہیں ساری اندریہ کھلی ہوئی ہیں سنسار کے پرتی اور اتنا پٹے ہیں اتنا پٹے ہیں کہ موت ہو گئی ہے موت ہو گئی ہے اور موہ ابھی بھی ایسے کھلا ہوا ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پھر کوئی آتا ہے وہ پلکیں ایسے ایسے کر کے بند کرتا ہے اور مردہ زیارہ پرانا ہو گیا ہے تو تم اس کی پلکیں ڈھاپ بھی نہیں سکتے سب کچھ اکڑ جاتا ہے جو پلکوں کی ماں سپیشیاں ہیں وہ بھی اکڑ گئی اب تم کرو بند بند ہی نہیں ہو رہا کھلی کی کھلی ہیں جیسے دنیا بھر کے گیانی آ کے تم کو بتائیں کہ بھائی کبھی اندریہ نشید بھی کر لیا کرو اور تم آخ بند کرنے کو نہیں تیار ہو اکڑ گئی آنکھیں مردے کا یہی حال حقہ بھکہ کچھ مل جائے کوئی آ تو نہیں رہا کوئی کچھ لے جائے گا اس میں کوئی گلتی نہیں ہے ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں کبھی کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو ایک ہی جواب ہے اس کا کیا ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں کوئی گلتی نہیں ہے ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تم پیدا ہی گلت ہو گئے کیا کر سکتے اور ایسی گلتی کو گلتی کیوں کہیں جو سب کے ساتھ ہو رہی ہے یا نیوار رہے ہیں جیو ہو تو بے وکوف ہو آدمی مانے بے وکوف ٹھیک ہے وہ ہو گیا لیکن اسططوں نے جو اپہار دے رکھے ہیں ان کی اوہیلنا کیوں کرتے ہو جنم نے دکھ دیا کشت دیا درد دیا وہ تو جھے لے جا رہے ہو سنسار سے آ کر کے تمام گولیاں اور بان اور پریشانیاں آ کے لگتی رہتی ہیں ان کو تو بھوگ رہے ہو اور اسی سنسار سے اپنشد بھی اٹھے ہیں کبیر بھی اٹھے ہیں نانک بھی اٹھے ہیں کرشن بھی اٹھے ہیں شکل بدل جاتی ہے ایک انسان جو آنترک دردرتہ میں جی رہا ہے بھیتری گریبی میں جی رہا ہے اس کی شکل ہی الگ ہوتی ہیں آنکھیں ہی الگ ہوتی ہیں ان آنکھوں پر بھلے ہی اس نے کتنے روپ ڈھاپ دیئے ہوں لاد دیئے ہوں پر دکھ جاتا ہے دیکھ سکتے ہو تو دکھے گا اور ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جو بس ہوتا ہے وہ دوسرا آدمی تم ہو سکتے ہو کوئی انوارتہ نہیں ہے کہ بیماری میں اور بھکھمری میں اور اندرونی دردرتہ میں جیو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے تمہیں مو چڑھائیں کہ تم سب تو بھرتیو لوگ کے واسی نیچے نیچے بیٹھو ہم اوپر ٹنگے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہیں تم دیکھو اور پوچھو اپنے آپ سے کہ ہم کیوں رہ گئے وہ ہم سے کچھ الگ نہیں وہ ہونے کی سمبھاونا ہمارے بھی بھی بھیتر ہم کیوں فسے رہ گئے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی پوجا کرو وہ اس لیے ہیں کہ ان کو روشنی بنا کے اپنے آپ کو دیکھو ان کے پرکاش میں اپنے آپ کو دیکھو کچھ کچھ تلنا جیسی بات ہے پر یہ بڑی الگ قسم کی تلنا ہے اس تلنا میں یہ نہیں ہے کہ ایک پلڑے پر وہ رکھے ہو اور ایک پر تم رکھے ہو یہ وہ تلنا ہے جہاں تلنا کرنے کے لیے بھی تمہیں ان کی آنکھیں چاہیے لیکن تلنا نہیں کر پاؤگے تو اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو روشنی بنا کے اپنے آپ کو دیکھو اور اس سے کم میں راضی مت ہونا نہیں تو زندگی میں وہی ہو گیا جو شریر نے اور مایا نے تیہ کیا تھا روشنی تلنا تیہ کیا تھا تیہ کیا تھا لیکن موسیقی کام واسنہ کو لے کر کے بھوگ اکچھاؤں اور ان میں جو ارجہ جا رہی ہے اس کو لے کر کے سوال آئے ہیں تیاتر سوال بیوسی کے ہی ہیں کہ پتہ ہے پھر بھی کیوں بہ جاتے ہیں کیوں اتنا سمیں اتنا دھیان اتنی ارجہ اس دشاں میں دیتے ہیں بات سیدھی سی ہے نا ارجہ تو ہے ہی تمہارے پاس جب اُس ارجہ کو تم کوئی ساتوک دشاں نہیں دیتے تو وہ تمام طرح کی بیماریاں بن کے پھوٹے گی اگر کامکتہ تمہارے جیون پر چھائی ہوئی ہے تو کامکتہ کی اور مت دیکھو وہ تو جب کھالی جگہ پاتی ہے تو کھالی جگہ میں آکے بیٹھ جاتی ہے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اتنی کھالی جگہ تم نے چھوڑی کیوں یاسن ہے اس پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں بیٹھا ہوں اس پر مہینوں تک میں نہ بیٹھوں تو لوٹ کے آؤں گا تو پاؤں گا کہ دھول بیٹھئے جب تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو تم بے اکوفی کرتے ہو پرشنی ہے کہ تمہارے پاس کیوں نہیں کچھ کرنے کو اور زندگی جیسی ہے اس میں کچھ بھی سمیع کرنے کو تمہیں ملے گا اس کی سمبھاونا بہت کم ہے تم اپنی زندگی کو دیکھو ایک نوکری پکڑ لی ہے پیٹھ چلانے کو اور سماج کی پیمانوں پر ایک ادھ کچراسا اردھ سفل جیون جینے کو اس نوکری میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہیں دلی سکون دے سکے ٹھیک پھر ایک گھر ہے اس گھر میں دیواریں ہیں کچھ سامان ہیں سب تھوڑا بہت بیس ہزار کی چیز تم مول بھاؤ کر کے اٹھارہ میں لے آئے ہو ایک پتی ہے جس کا وزن شادی کے بعد سے بیس کلو بڑھ گیا ہے ایک پتنی ہے جو دو بچوں کے بعد لفافہ ہو گئی ہے تم کروگے کیا ٹی وی ہے اس کو کھلتے ہو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہیں دو پل لٹکائے رہنے سے زیادہ سکون دے سکے اور دو پل تمہیں لٹکاتا بھی ہے وہ بھی تمہیں کام کا سنچار کر کے اب رویوار ہے اور تمہارے جیون میں کوئی ادیش نہیں تو ناڑا ڈھیلا ہوگا اور کیا ہوگا اس کے علاوہ جو کھایا پیا ہے وہ اب جائے گا کہاں کہ چو کی جیون میں کوئی لکشے نہیں ہے اسی لئے جیون میں بھوڑن بھی نہیں ہوگا کھا تو تین وقت لیتے ہو کام بھلے نہ کرتے ہو کھاتے تو ہو اب کام ہے نہیں کام سے میرا عارت ہے سمیہ کرم وہ تو ہے نہیں اور کھایا خوب ہے تو وہ کہاں جائے گا وہ تمام ترہ کا کوڑ بن کے پھوٹتا ہے تم ادھر ادھر کی باتیں کروگے ویرت تلنا کروگے بکواس کروگے یہ سب کامکتہ کامکتہ کا ہی لکشن ہے یہ اس سے بھن نہیں ہے کیونکہ ہم جیسے شاریرک کامکتہ کہتے ہوں تو چالیس پہ تالیس پہ آگے رک جاتی ہے پر چالیس پہ تالیس پہ رکنے سے مانسک کامکتہ تھوڑی رکی شریر رک گیا ہے دماغ تو ویسے ہی چل رہا ہے تمام طرح کی بے وکوفیوں میں ادھر یہ کیوں ہو رہا ہے وہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جیون گلت جیا جا رہا ہے رات میں اگر تم ایک ہوسی جانور بن جاتے ہو تو رات کو مت دیکھو دن کو دیکھو دن بھر کیا کیا دن بھر صحیح جیئے ہوتے تو رات میں تھک کے چور ہو کے سو گئے ہوتے تمہار پاس رات میں اتنی ارجہ بچی ہی اس لیے کیونکہ دن بھر بیمانی کر رہے تھے دن میں تم نے کام کیا نہیں اور جیون مانگتا ہے کہ تم ارجہ کا سمیق ویائے کرو جیون مانگتا ہے وہ تم نے کیا نہیں وہاں تم نے بیمانی کی کام چھوڑی کی تو وہ سب جو بچا ہوا ہے اس کا کیا کروگے جن کے پاس جینے کے لیے ایک ادابت لکش تھا انہیں تھوڑے یاد آتی تھیں شدرتائیں گپ شپ یا کسی جھوٹ کا دھوکھے کا بیمانی کا پیسہ ہی کٹھا کر لیا ہے اب پیسہ تو آ گیا ہے تو تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں تو کیا کروگے تم ہو سکتا ہے کوئی سرکاری یا نوکری کر رہے ہو جس میں تم نے بہت سارا دھنب لے لیا چمع کر لیا آپ کیا کروگے یا ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ستری ہو جس کا پتی خوب کماتا ہو اب مفت کا پیسہ آ رہا ہے تمہارے پاس تم نے اس پیسے کے لئے محنت نہیں کری ہو پیسہ تمہارے پاس آ رہا ہے تم کروگی کیا تم محنت ترے کی واسناؤں میں گروگی اسی میں تم لطف تھوڑوگی بیماری اکثر بلکہ انیوارتح وہاں ہوتی ہی نہیں جہاں اس کے لکشن پکٹ ہوتے ہیں پر ہمارا سوارتھ ہے بیماری کا صرف سیمت اپچار کرنے میں رات کی بیماری کا اپچار ہم کرنا چاہیں گے بس رات میں پورن اپچار کروگی تو جیون بدلنا پڑے گا جیون بدلنا پڑا تو اہمتہ کا کیندر ہی تم کو توڑنا پڑے گا کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کھانا نہ اچھا ہے نہ برا ہے وہ جیون کی نیسرگ پرکری میں سے ایک ہے کھانے کو لے کے اتنا ویچار کرتے ہو کیا اور گوھر سے دیکھو اگر تو میتھون میں اور کھانے میں انتر کیا ہے دونوں میں ہی کسی شریرک مانگ کی پورتی ہو رہی ہے کچھ ہے جو شریر کے بھیتر جا رہا ہے اور پھر کچھ ہے جو سرجت ہو جائے کھانے کو لے کر کے اتنا پوچھتے ہو نہیں پوچھتے کیونکہ کھانے کو لے کر کے تمہیں یہ بھرم ذرا کم ہوتا ہے کہ کھانا جیون میں جو اپورنت ہے اسے بھر دے گا ایسا بھرم بھی کئیوں کو ہوتا ہے وہ دو سو کلو سے اوپر والے ہیں ان کو اب یہ دھارنا بیٹھ گئی ہے کہ بھگوان نہیں ہے تو بھوجن سہی بھگوان کی کمی بھوجن سے پوری کی جا سکتی ہے تو سب سیکڑوں میں بات کرتے ان سے پوچھو بھجن کتنا بولیں ساڑھے تین بھوجن کے ساتھ اس دھارنا کا بیٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بھوجن بھوجن ہے اور بھوجن زرہ ننگا ہوتا ہے بات کھلی ہوتی ہے دکھ جاتا ہے کہ بھوجن کھایا اب اس کے بعد موز پیاز کی گند آ رہی ہے اور جو بھوجن کھایا اگلی صبح سورگ بھی مل جاتا ہوگا تم اپنے ترک پر آگے بڑھوگے دن بھر تم ایک گھٹیا نوکری کرو ایک گھٹیا جیون جیو تو رات میں گھٹیا توڑنے ہیں کہاں سے آجی وکا چلا رہے ہو کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو کھا پی رہے ہو آٹھ دس بارہ چودہ گھنٹے نوکری کرتے ہو وہ نوکری کیا ہے پوچھو اپنے آپ سے کی میں کیا کر رہا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے تمہارے سکل جیون کا نشکرش کیا ہے تو کیا بتاؤں گا میں جوتے کے فیتے بناتا تھا یہ کیا ہے میرے جیون بھر اور کچھ نہیں یہ ہی رہا ہے میرا جیون کیا اور اس میں میری ترقی ہوئی ہے بھائی پہلے چھوٹے فیتے بناتا تھا پھر بڑے فیتے بناتا تھا پھر ایسا جیون جی رہ ہو تو پھر تمہاری مجبوری ہے کام واسنا دن بھر تم پٹے ہو دنیا سے رات میں کہیں تو بھڑاس نکال نہیں ہے اور ادھکانشتہ جس کو ہم سیکس کہتے وہ یہی ہوتا ہے دن بھر پٹے ہیں تو کہیں تو جا کے گم گلت کرنا ہے ایک سونے کی گولی نیند اچھی آجاتی ہے جیسے کئی لوگ شونے سے پہلے تھوڑی کی شراب پی لیتے نیند اچھی آجائے جیون ایک ہے اور جیون کی گڑو وطہ بھی اس کے الگ الگ دکھائی دینے والے خندوں میں ایک ہی ہوتی ہے ہوتا ہمارے گری گری اوپر سی پھٹاک یہ سب ہوا ہے وہ جو گری تھی آج وہ ماں ہیں ہمارا پریم ساماجک پریم ہے ہماری واسنہ بھی ساماجک واسنہ ہے جب یہ والوں بھی کٹھا ہوتے تھے آج سے کئی سال پہلے کی باتیں من سے کہتا تھا میں کہتا تھا کہ یہاں دس لڑکیوں کے یا لڑکوں کے چتر لگا دیے جائیں میں پہلے ہی بتا دوں گا کہ تم کس کی اورا کرشت ہوگے اتنا تیار شدہ ہے ماملا ایک غلط جیون کا انجام غلط پریم میں ہونا ہی ہونا ہے تم اگر پاؤ کہ تم فستے رہے ہو غلط ستریوں یا پروشوں کے ساتھ تو اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ اس تریوں اور پروشوں کو لے کر گلتیاں ہی ہیں فسلن ہی ہیں اور ٹھوکرے ہی ہیں تو اسی لیے تو ایسا بھی ہے نا کہ تمہارا کام جس اور کو پریرت ہوتا ہے وہ بھی گلت ہی ہے اور کام ایسا بے لگام گھوڑا دیکھا ہے نا کدھر کو بھی چل دیتا ہے امریکہ کی سپر موڈل سے لے کے پڑوز کی گھٹا آنٹی تک کہیں رکھتا ہے اپنے ہی پریوار جنوں کو نہ چھوڑے جانوروں کو نہ چھوڑے مردوں کو نہ چھوڑے بچیوں کو بچوں کو نہ چھوڑے یہ سب بس یہ بتا رہا ہے کہ جیون میں رام کی کمی ہے جو ارجہ رام کو سمرپیت ہو جانی چاہیے تھی اب وہ مواد بن کے بہ رہی ہے تمہارے پاس اگر ادھاتم نہیں ہے تو یہ مجھ سوچنا کہ ماتر ادھاتم نہیں ہے تمہارے پاس اگر ادھاتم نہیں ہے تو تمہارے پاس بہت کچھ ہے نانا پرکار کی بیماریاں ایکزورٹک ڈیزیزز تمہیں کسی گدھی کے ساتھ میتھون کا من کرے گا کچھ اور ہے ہی نہیں کرنے کو کتنے ہی شوڑ ہوئے ہیں دفتروں میں کرمچاریوں کو لے کر کے جو سب سے زیادہ اتپادک پروڈکٹیو کرمچاری ہیں وہ پایا گیا ہے کہ سب سے کم جاتے ہیں ویرث کی ویب سائٹ ستیادی کی اور اب تو بہت سالوں سے کمپنیاں ساؤدھان ہو گئی ہیں تو بلوک ہوگیرہ بھی کر دیتی ہیں اور جو سب سے زیادہ ناکارے ہیں جو دن بار کچھ نہیں کام کرتے وہ پورن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں تم دونوں باتوں میں سمبن نہیں دیکھ رہے ہیں سننے میں بھدہ لگتا ہے لیکن ہمارے لیے ہمارا پتی یا ہماری پتنی بھی کسی پورن فلم کے نائک یا نائکہ سے کچھ بہت الگ نہیں ہیں اس کا استعمال ہم اسی روپ میں کرتے ہیں اور کئی بار تو پورن میں جو دیکھا ہوتا ہے اس کی اب ایک چھا پتنی سے کرتے ہیں اب وہ کھسی آ رہی ہے جھنجل آ رہی ہے چاہتے کیا ہو اور پتنی پورن دیکھا ہی ہے تو وہ پھر گھڑی لگا کے بیٹھی بولی کم سکم ایک گھنٹا چلنا چاہیے وہاں دیکھا ایسا ہوتا ہے کیا رہو دیوی میں پروشی ہوں اور گھنٹا ہر دونوں باتوں میں تعلق بیٹھانے کا مطلب ہے کہ دونوں باتوں میں تم سمانتا دیکھ رہے ہو نہیں تو تعلق کیسے بیٹھاتے دفتر میں پورن تب چلی جب دفتر میں تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا جب تم دفتر میں کامچور اور بیمان تھے اور گھر میں پورن تب چلے گی پتنی کے ساتھ پورن تب چلے گی جب جیون ہی پورا کامچوری اور بیمانی کا ہو اور کامچوری سے میرا آرتھی نہیں ہے کہ سماج نے جو کام دے دیا وہ کرنا ہے کام سے میرا آشے کیا ہے سمجھنا جب میں کہہ رہا ہوں کامچوری تو میرا مطلب ہے وہ کام نہیں کر رہے تم جس کام میں جنم کی سارتھکتا ہے اور وہ ایک ہی کام ہے جنم کو سمجھو جیون کو جانو مورکوں کی طرح بھٹکو نہیں تم اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ تم پیسہ کمال ہوگے تو تم کچھ ہو جاؤگے کمال ہو پیسہ اس سے پھولا لو توند کیا مل جائے گا پھولی ہوئی توند بھی جل ہی جانی ہے اور بہت مور کھلکتے ہو جب تمہیں کچھ نہیں پتا ہوتا جیون کے بارے میں لیکن پیسہ پیسہ کر رہے ہوتے ہو اور پیسہ بھی تم کتنا کمال ہوگے شکل دیکھو اپنی زیادہ تر لوگ جو دوڑ رہے ہیں پیسے کے پیچھے تاجب تو یہ ہے کہ پیسہ بھی نہیں کما پا رہے اتنا دوڑے اتنا دوڑے اور پھسڈی جدھر کوئی دوڑتے ہو اسی تم دوڑ میں پھسڈی پیسہ ہی دکھا دیتے تم کہ ایک عرب عرب تم نے کما لیے اتنا دوڑ دوڑ کے بھی اتنا ہی کما پاتے ہو کہ دو روٹی چلتی ہے اور ٹو بی اچ کے جنم اس لیے نہیں ہوا ہے کہ تم ٹو بی اچ کے پال ہوگے تو سارتھک ہو جائے گا ٹو بی اچ کے آوشک ہے کافی نہیں شریر کے لیے آوشک ہے چھاؤں کا ملنا پر اس سے جی نہیں پاؤگے جیزس کا بڑا سندر وقت ابھی ہے man does not live by bread alone سندر جیون جیو تمہاری کاموکتہ بھی سندر رہے گی کاموکتہ کا پریتیاغ نہیں کرنا ہوتا یہ نہیں کہنا ہوتا کی برہمچاری ہو گئے اب ہم اس طریقے اور دیکھتے نہیں کہ پروش کی اور دیکھتے نہیں کام کو سندر بنانا ہوتا ہے ہمارا کام سندر نہیں ہے ہمارا کام پشووں سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے پشو کم سے کم کام کے کشن میں ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دیتے ہیں کتہ کتیا کی اور جا رہا ہوگا کتیا کو اچھے سے پتائے کہ یہ کیا کھیل ہے نہ کتیا یہ امید کرے گی کہ کتہ اس سے بولے کہ تم سنسار کی سب سے روپوتی کتیا ہو نہ کتا پہلے سے تیار ہو کے جائے گا کہ بیس منٹ تو اس کو منانا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے اور وہ منانا کیسے ہے پتنی کو منانا ہے تو اپنی ماں کو گالی دو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے یہی اس کے لئے فور پلے ہے یہ سب جانوروں میں ہوتا دیکھا ہے کبھی وہاں ایک ایمانداری ہے نرمادہ دونوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کھیل ہے دونوں خوب جانتے ہیں وہاں یہ تھوڑے ہی چلتا ہے کہ I love you یہ جھوٹا کھیل ہم کھیلتے ہیں I love you جانتے تم بھلی بھاتی ہو کہ نظریں کہاں ہیں پر دے رہے ہو چوکلیٹ تمہیں کوئی مطلب ہے وہ چوکلیٹ کھائے نہ کھائے پھول لے کے آئے ہو کیا کرنا پھول کیا کروگے مطلب ہے ہمارا کام وکرت ہے گنڈا ہے کالیج کے ہی دنوں کی بات ایک لڑکی تھی گئی ملنے دونوں نے آپس میں تیہ کر رہا تھا تو بتا رہی ہے بول رہی ہے کہ کمرے میں ملے تھے کھانا پیک کرا کے لے آئے تھے کہ کھانا ہو نہ کھا کے پھر سیکس ہوگا لڑکے نے اس کو کھانا نہیں کھانے دیا وہ اتنا اتیجت اور اتنا اتاولہ ہوا کہ اس نے کھانا نہیں کھانے دیا وہ بھوکی پڑی رہی وہ چڑ گیا اس کے اوپر بات بہت چھوٹی سی یہ کھانا اس نے شاید بات میں کھا لیا ہو اور وہ بول رہی ہے کہ کھانا تو کھانے نہیں دو اس سے اتنا سبر نہیں ہوا کہ وہ کھانا کھالے ہمارا کام بھدہ ہے ہماری واسنہ بھدی ہے سندرتہ نہیں ہے اس میں ہم پوجتے تھوڑے ہی ہیں کہ تُو دیوی ہے کہ تُو دیوتا ہے ہم تہس نہس کرتے ہیں ہم بلاتکار کرتے ہیں ایک پرمان دیکھ لو تم جس کے ساتھ بھوگ میں ادیت ہوتے ہو تمہارے بھوگنے کے بعد وہ گندہ ہو جاتا ہے ساف نہیں تمہارے اس پرش سے وہ گندہ ہو جاتا ہے دیکھنا کبھی گوھر کرنا سنتوں نے بھی سنگت کری ہے ستریوں کی پرشوں کی پر جس کی سنگت انہوں نے کری ہے ان کی سنگت کے پھل سوروپ وہ ساف ہو گیا اور ہم جس کو چھوٹے ہیں وہ ہمارے چھونے سے گندہ ہو جاتا ہے وہ سسکنا شروع کر دیتا ہے اس میں کچھ گھٹ جاتا ہے ہم جسے چھوٹے ہیں اسے نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور نہا کے بھی وہ اپنی آنترک ملنتہ کو نہیں ساف کر پاتا ہے یاد کرو تم کیسا تم نے انبھاؤ کرا ہے چھوئے جانے کے بعد کیا ایسا لگا ہے جیسے پرماتما سپرش کر جیا ہو کیا ایسا لگا ہے جیسے اس نے تمہیں چھو دیا اور تمہارے سارے وکار ہٹ گئے میل ہٹ گئی تم ہلکے ہو گئے خاص طور پر اس تریاں اس بات کو جانتی ہیں چھوئے جانے کے بعد انہیں اکثر یہی احساس ہوا ہے اگلی صبح کہ جیسے انہیں روندہ گیا ہو ہمارا کام شوشن سے بھرا ہوا ہے سندر نہیں ہے وہ دیتا نہیں ہے وہ چھینتا ہے اس میں سگند نہیں ہے اس میں بدبو ہے کام کو نہیں ہٹانا ہے شوشن کو ہٹانا ہے درگند کو ہٹانا ہے سگندھت سندر اور پریمپورن کام بھی ہو سکتا ہے پر اس کے لیے پورا جیون ہی سگندھت اور پریمپورن رکھنا پڑے گا جب آپ میں سڑک کے کتے کے پرتپریم آ جائے گا تب جانیے گا کہ آپ کام کے کشن میں بھی پریمپورن ہو پائیں گے انیتھا نہیں اگر آپ ایسے ہیں کہ سیکھ سے پہلے مٹن کھا رہے ہیں تو جان لیجیے اب کی پتنی کے پرتیہ جو بھی آپ کا ساتھی ہے اس کے پرتیات کی کیا بھاونا ہوگی ماں سے ہی چبایا ہے نا میتھون سے پورو تو میتھون میں بھی ماں سے ہی چباوگے اور کیا کروگے تمہیں اس بکرے کے پرتیزارہ کرونا اٹھیں کیا نہیں اٹھیں نا تو تمہارے پنجوں میں جو ستری ہے اس کو لے کے بھی کرونا تھوڑے ہی اٹھے گی تو موس کو بھی ویسے ہی کاٹوگے چیت ہوگے ماں سے نوچوگے نچوڑوگے جیسے بکرے کے ماں سے کو نچوڑ رہے ہو جیون کو دیکھو جیسا جیون ہے رام نے اہلیا کو سپرش کرا تھا اور وہ پتھر سے انسان ہو گئی بات کے سنکیت کو سمجھو یہ بھی سپرش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تم پتھر کو چھو دو اور اس میں پران آ جائے اور جو عام پورش ہوتے ہیں ان کا سپرش بھی دیکھو پران وطی اس تری کو چھو دیں وہ پتھر ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا اور فریجڈ ہو گئی اسے تو آپ کو اتیجنہ نہیں ہوتی تمہارا سپرش ایسا تھا کہ وہ فریجڈ ہو گئی رام ہوتے تم تو پتھر بھی ترل ہو جاتا بہنے لگ جاتا کرشن نے بھی گوپیوں کو سپرش کیا تھا اور سپرش ایسا تھا کہ وہ تر گئی جیون سفل ہو گیا ان کا اور ہمارا سپرش کیسا ہوتا ہے پر کرشن میں تمہارا سپرش ہو سکے اس کے لئے پہلے کرشن میں تمہارے جیون کو ہونا پڑے گا جیون کرشن میں ہے کیا تمہارا نہیں نا تو تم ویسے کبھی اپنی پریمکہ کو سپرش نہیں کر پاؤ گے جیسے کرشن نے رادہ کو کیا تھا یہ بڑی بھول اس کے لئے جیون سپرشن میں ہمارے دفتر میں اگر تم راجنیت باز ہو جوٹے ہو اور کام چور ہو تو بستر پر بھی تم ویسے ہی ہو تم بستر پر بھی راجنیت ہی کروگے تم وہاں بھی پاکھنڈ اور شڑینت رہی کروگے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ستھ کی سیوہ کرو کہ پرماتمہ کو سمرپیت ہو جاؤ کہ رام کے شرن پکھار رہو میں تم رہا ہوں جیوان جیسا ہے اس کو دیکھ لو رام جیوان میں اپنے آپ اتر آئیں گے دیکھنے میں سچائی ہو تو یہی سچائی کا عشیرواد ہے دیکھنے میں ستتہ ہو تو بات سمجھ لو سیدھی ہے کہ جیوان میں ست اتر آیا نہیں تو دیکھنے میں ستتہ کیسے ہوتی تو دیکھنے ادھکانش پشن تو سمیٹ لیے گئے ہیں کچھ بچا ہو تو بتائیے کچھ اچھ ہے تس سے الگ بھو کر ہم بھول کیا ہماری اچیو منٹس ہمیں اینکاری بناتی یہ میری اچیو منٹ ہے نہیں فرق پڑتا کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے یہ تو کمائی ہی گیا ہے جسے تم کماؤ جسے تم ارجit کرو اس ہی کو کہتے ہو اپلپدی ہے میری اچیو منٹ تو یہ بھی کمائی گیا ہے یہ بھی اچیو منٹ ہی ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ اچیو منٹ تم کو اہنکاری بنا دے گی یا نہیں بات یہ ہے کہ اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے اس سے میرا رشتہ یہ ہے کہ پانی اٹھایا پیا یہ رکھا دھاپا اور پھر رام نام شروع سب ٹھیک ہے اس کو میں کما کے لایا تھا اس کا ایک سمجھت اپیوک کیا اور پھر رام نام شروع بات چیت شروع تم سے بات کر رہا ہوں اور اس سے میرا رشتہ یہ ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں اور ایسے بات کر رہا ہوں اب اس میں اس کا کیا دوش ہے اگر میں برائی ہوا ہوں اور یہ دکھائی پڑھا ہوں لوگوں کو بولو تو میں کیسے بولوں کی اچھی اچھی ہے یا بری تم کتنے اتھلے آدمی ہو تم جتنے اتھلے آدمی ہوگے تمہارے لیے تمہاری اتھنی بڑی بات ہوگی جو آدمی جتنا چھوٹا ہوگا بھی تر سے اس کو اتھنی نربھر ہونا پڑے گا بڑا ہونے کے لیے سمجھ نہ بات کو جو آدمی بھی تر سے جتنا چھوٹا ہوگا اسے اتنا زیادہ اپلبدیوں کو پکڑ کے رکھنا ہوگا کیونکہ اپلبدیوں کے سہارے اسے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا اور جو بڑے کے ساتھ ہی جی رہا ہے وہ ایسا بھی نہیں کہ اٹھا کے پھیک دے گا جیسے ساں پا گیا آگئی آگئی پدھ ہے پتشتھا ہے ڈگری ہے جو بھی تمہاری اپلبدیاں ہیں پڑی ہوئی ہیں نہ ان سے بہت آکرشنی ہے نہ راغ ہے نہ وراغ ہے پانی پینا ہے تو پی لیا اور پی کے گلاس کو رکھ دیا نہ تو یہ ہٹا دو اپلبدیاں جیون میں ہونی ہی نہیں چاہیے یہ مہا پاپ ہے نہ تو یہ ہی ہے اور نہ یہ ہی ہے کہ میں کون ہوں میں وہ ہوں جس نے اس کو عرجت کیا اور کسی کو یاد نہ رہ جائے تم نے اس کو عرجت کیا ہے تو تم اس کے دشمن ہو جاؤ کوئی بھول جائے کہ تمہارے پاس یہ ہے تو تم اس کے دشمن ہو جاؤ اپ لبدیاں تو آتی رہتی ہیں جی رہے ہو تو کبھی جیت کبھی ہار ہوگی کسی اپ کرم میں لگے ہو کوئی کام کر رہے ہو تو کبھی سفل ہوگے کبھی اسفل ہوگے تو اپ لبدیاں تو آ رہی ہیں تمہارے لیے وہ بڑی بات نہ بن جائیں انہیں گمبھیرتہ سے مت لے لینا ان سے چپک مت جان بیٹھے ہو تو کچھ پہن ہوگے پر جو پہن لیا ایسا نہ ہو کہ اس کو اتارنے سے انکار کر دو بڑی بدبو اٹھے گی جو پہن نہ اس کو تھوڑے سمیہ باد اتار بھی دینا نہیں تو بدبو اٹھتی ہے بدبو اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پہن ایمت نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہن لو اور چپک جاؤ پہن سیکھو اور اتار بھی سیکھو دونوں طرف کے دروازے کھلے ہوں جیسے اس ککش میں دونوں ایک یہ دروازہ اور ایک یہ دروازہ ہوا آرپار بہے جیون آرپار بہے آپ آنے کے لئے بھی مکت ہیں اور جانے کے لئے بھی آپ آئیں تو آپ کا سواغت ہے اور جو جاتا ہے ہم اس کا بھی راستہ نہیں عورد کرتے دونوں دروازے کھلے اب تازگی رہے اور کوئی آخری بات سب سمٹ ہی گیا کچھ شنکہ اٹھتی ہو آخری تو بتائی کیونکہ تم پیدا ہوئے تم کیوں پیدا ہوئے کیونکہ پیچھے کے لوگ ہیں جو پیدا ہوئے پرکھے در پرکھے پیڑیاں در پیڑیاں اور پیچھے جاؤگے اور پیچھے جاؤگے تو کہو کہ اور پیچھے جایا نہیں جا رہا جب اور پیچھے نہ جا جائے تو اس کو پھر تو کارن کبھی نہیں پیچھے جاؤگے زبردستی کارن پکڑنے کے لیے کہیں روک دو اپنے آپ کو تو الگ بات ہے کہ جیسے سائیکل ایک کتار میں کھڑی ہوں اور ایک گرے تو سب گرتی جائیں آپ کو یہ سائیکل ہے وہ تلی ہوئی ہے کہ کسی کو دوشی بنانا ہے تو اس نے چوتھی نمبر والی سائیکل پکڑ لی یہ گری اسی لیے تو اب چوتھی نمبر والی واسطہ میں دوشی ہے نہیں کیونکہ اس کے پہلے بھی شنخلہ تھی پر تمہیں زبردستی کسی کو دوشی بنانا ہو تو بنا لو واسطہ میں جو ہے اس کے لیے کسی کو دوش نہیں دے سکتے دوشی تمہیں بنانا یہ تو اس کو بنانا تو دوشی بنانے کی بات چھوڑو تم تو یہ دیکھو کہ نکلے کیسے یہ مجھ پوچھو کہ پھسایا کس نے پھسایا ہوگا کسی نے تم پوچھو نکلے کیسے جس نے پھسایا اس نے پھسایا کون جانے کس نے پھسایا کون جانے کسی نے بھی نہیں پھسایا ہم ویرثی پھسے ہوئے تو تم تو بس ایک سوال پوچھو کشت ہے تو مکتی کیسے ملے کہاں سے آرہا ہے کشت یہ وہ پھلانا بات ہٹاؤ سب مجھے مکتے چاہیئے تمہارے تو یہ پھونج رہے اس کے لئے مانداری سے تمہیں ماننا پڑے گا تو پریشان ہو پریشانی میں پرویش کرو پریشانی سے مکتے کا دوار مل جائے گا پریشانی